اسلام علیکم دوستو محمد قیسل نئی ویڈیو کے ساتھ اپنی چینل حرکت میں برکت میں اور میرے ساتھ محمد طاہر خان اور آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ پی ایس ایل کے فائنل میں کیا ہوگا ہاں پی ایس ایل کے فائنل میں کیا ہوگا اسلام علیکم اپنی اور کل جو اسلام آباد کا برا شروع ہے اس کے بارے ہی بات کریں ہاں آج ہی کیا ہوگا فائنل میں پہلے میں بولنوں آپ بولیں اسلام آباد کا بوبل ویسے بڑا ٹائیڈ بسٹ ہوا زلمی تو چلے ملدہ آن پیپر تو فیپریٹی تھی کہ اسلام آباد کا جو دو لگتار میں جو میں حال ہوئے اس سے حصل میں ان کی کور پتا چلی ہے کہ کوئی کمبینیشن نہیں تھا ٹیم میں پیشتی بس ایک پرفارمنس سے یا دو پرفارمنس سے میں چیت رہے ہیں ٹیم نہیں کر پا رہی تھی منلو کو دیکھیں آپ منلو نے اچھی جنگ کے لیے فوج آؤٹ ہو گیا تو بس وہی بیٹانی چھوڑی سے کی ہیں کہ میں بارت پروک کریں یہی پرولم میں ٹی ٹی ڈوینٹی میں جب تک کم سے کم چھے میں سے چار پلیر مل dirty صرف موسلہ ہوتا ہے اور کچھ ایک سوائے نکھ سکر بھی گا ہوتا ہے اساہ آپ کو یہ کچھ لگ رہا ہے پرنج ہے ہٹا ہی دے گا اس طرح ہی کپتانی کی آخری ہوگروں بولنگ میں فیل ہو رہے ہیں فیڈلنگ میں کوئی خاص کر رہا ہے مجھے بیسیکلی جو چیز اسلامباد کے حوالے سے لگ رہی ہے نا وہ مین جو اس پر ہم الگ ویڈیو بنائیں گے پہلے بھی ہم کہہ چکے کہ اسلامباد جو ہے وہ ان سارے فینشرز کے اوپر ریلائے کر رہا تھا جو غیر اہم میچز میں تو لمبے لمبے چھکے مارتے ہیں اور میچ ختم کر دیتے ہیں لیکن جو اہم میچ آتا ہے کرنچ میچ آتا ہے اس میں وہ وہی کرتے ہیں جو وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں کرتے ہیں اب وہ چاہے چاچا افتخار ہو چاہے وہ آصف علی ہو پاور ریٹر آصف علی چاہے حسین طلا تو کوئی بھی ہو وہ تو حسن علی نے آخر میں ریٹے لگا دی تو اتنا سکور ہو گیا ادر وائس تو لیکن میں بتا رہا کہ وہ کومبینیشن نہیں تھا ٹیم میں کچھ بھی کے بھائی اس نے یہ رول ادا کرنا ہے یہ بیٹسمن یہ کرے گا نیسے نمبر پہ آنے والا یہ کرے گا چوتے پہ پانچمے میں آنے لیکن میں تو میرے پاس کیاپ نہیں ہونا میں کیاپ اتار کے شویب ملک کو جو کروں یا عظیم کسیم کا ہمارے پاس سرمایہ ہے لیکن ہم جائے کرنا ہم اس کو بلا وجہ میں یہ اور وہاں بری آج جائے وہ جائے ہو رہے ہیں دونوں کو والٹی کرنٹی لے کے جانا چاہیے تاکہ مزبا کنفرمیشن ہو جائے کہ مزبا ٹورنمنٹ سے جلدی باہر ہوگا اور جلدی جو ہے وہ فراغت حاصل ہوگا اچھا بتائیں کل کیا ہوگا ملتاں کی چند سے زیادہ لگ رہے ہیں پشاپر جلدی نے جو پرفرمنس شہد فائنل میں دینی تھی وہ کل دے دی یہ بھی ممکن ہے سمی فائنل تھا بلکل ملتاں آپ کا وہ سمجھ لو آپ جو ایلیمنیٹر تھا ون سائیڈ تھا بلکل ملتاں آپ سولہ آور میں چیز ہو گیا جلدی بھی کچھ اپنا خاص نہیں کر رہا تھا لیکن بس اچانک سے ہی جو ہے وہ سارا کچھ ہو گیا لیکن ایون آپ یہ سمجھ لے فرانچائز کرکٹ کا باشا کہہ لے کچھ بھی کہہ لے کچھ لوگ کہنا وہ ملتاں اس کو نون انٹرنیشنل میچ کہیں گے نا آپ فرانچائز کرکٹ اس کے پرخورمر ہوتے ہیں کچھ لوگ مطلب اس میں آسیب اللی شامل ہے اگر ہم لوگل ٹیلنٹ کی بات کریں اسی طرح بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دومیسٹک میں پرخورم کرتے ہیں لیکن انٹرنیشن لیوٹ میں نہیں کرتے تو شویب ملک کو آپ اس ریکارڈ میں رکھ سکتے ہیں کہ وہ فرانچائز کرکٹ یا ٹی ٹوئنٹی یا لیمیٹڈ اوبرز کا پلیئر پھر بھی کر لیتا ہے دو ایک ویگٹ رن آؤٹ کر دیا بیٹ دس والوں میں بتیس رن بنا دی ہے ایک یا دو کیس لے لی ہے اسی طرح کے پلیئر انتباہوں کو پسند تھے اسی نے اس کا کیریئر بنایا ہے اصل میں میرے حساب سے ظلمی کو تھوڑا سا ایج اس وجہ سے حاصل ہے کہ ایک تو ملتان پہلی دفعہ فائنل میں پہنچے ملتان کے بہت سارے ان کو وہ نہیں ہے ابھی آپ کہلیں کہ اس طرح کا پریشر ہینڈل کرنے کا ایکسپیریئنس نہیں کہ ان کے لیے وہ اس کو اپورچنیٹی کے طور پر استعمال کریں اور کر جائیں آپ کا موشن بہت سلو آ رہا ہے میں نے کہا یہ جو ہے زیادہ چانسز مجھے جو لگ رہے ہیں تو ظلمی کو ایج لگ رہا ہے اور ظلمی کے ایج کی وجہ مجھے یہ لگ رہی ہے لگتی ہے کہ ان کو ایک تو وہ ہر ٹورنمنٹ میں ٹاپ فور میں کوالیفائی کیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کسی بھی ٹورنمنٹ میں جو ہے نا وہ شروع سے لے کے آخر تک جیتے بھی نہیں آئے وہ یا تو ہارنے سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر آخر میں جیتنا شروع کر دیتے ہیں یا شروع میں جیتتے ہیں بیچ میں ہار جاتے ہیں پھر آخر میں مومنٹم پکڑ لیتے ہیں اور ان کے لیے جو آپ کہلیں ایک جو اچھی بات ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ ان کی جو چار پانچ پور پلیئر ہیں وہ پہلے سیزن سے لے کے اب تک ساتھ ہی چل رہے ہیں وہ چینج نہیں ہوئے اور چینج ہونے کے نتیجے میں جو شوہ ملک کے وہ آپ کہلیں ایڈیشن ہو گئی تو وہ ایک طرح سے ان کے لیے جو ہے وہ اچھا ہو گیا تو پریشر ہینڈل کرنا اور جو پہلے دو تیس اس میں بہت اپورٹن یہ بھی ہے کہ میں بڑی رہا تھا اور بہت 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 وہاں بہت بہت نے چی چی میں بہت 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 کی سن رہا تھا آپ کی بات مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ پہلے تین سیزن کے اندر جو ہے تین چار سیزن میں انہوں نے بہت سارے کلوز میچ کھیلے ملخصوص کوئٹا کے ساتھ اور اس زفہ بھی جو ایک پہلا میچ ان کا کوئٹا سے ہوا تھا وہ بہت ہی کلوز میچ تھا جو کوئٹا جیس سکتا تھا لیکن وہ بہرحال لیل سٹین کی مہروانی کوئٹا کو میچ مروا دیا انہوں نے وہ تو ان کو بہت کلوز میچ کھیلنے کا اور فینش کرنے کا ایکسپیریئنس ملتان اس جگہ ملتا کرتا ہے ملتان کے پاس صرف ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایک تو چلے چوتے فائنل میں پہنچنا ایک الگ بات ہوتی ہے اور پہلے فائنل میں پہنچنا اور ملتا فریشر کم لینا یہ ایک الگ بات ہوتی ہے ہو سکتا ہے اس میں انڈی فلار جو ہے نا وہ اس کا خیدار بہت اپورٹنٹ ہے جو میچ جو ہارے ہیں ملتان سلطان اس میں اس نے یہ بھی دیکھا مہینے کہ اس نے نئے کمبینیشن بھی ٹھائے گی ملتا ہے آپ ٹیم بنانے کے لیے ردو بدل کر رہے ہو ایسے دو لگتار میکچ کے جیتنے کے بعد تیسرے میکچ میں ردو بدل ہوگئی بارلنگ لائنپ چینج کی ہے ایک میں بیٹنگ لائنپ اوپر سے نیچے کی ہے تو اس سے پتہ جلتا ہے کہ میتھر ہے کہ اگر کوئی بھی پلیئر کسی بھی وقت بھیجا جائے کسی بھی موقع پہ چار وقت ستر رن پہ گر گئی ہیں اور بارہ آور ہوئے ہیں آٹھ آور کھیل لیں یا دس آور ہوئے ہیں تو اس کے لیے پلیئر تیار کرنا ویدن میچ آپ کو پلیئر تیار کرنے پڑتے ہیں تاکہ وہ پرفارم کر سکے مجھے یہ تھوڑی سے میتھر لگ رہا ہے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں لیکن فائنل ون سائیڈٹ نہیں ہونا چاہیے اور مجھے لگتا بھی نہیں کہ ون سائیڈٹ ہوگا مجھے بھی نہیں لگتا ون سائیڈٹ ہوگا کیونکہ دونوں ٹیموں کے پاس ہار اور جیت دونوں کے ایکسپیرینسے ہیں اور ظلمی کے پاس سے فیکٹر ہوگی ہے جو آپ نے ویسٹ انڈیزیاں اور جو بیچ کی وہ اگر بریک کر لی نا مرتان نے تو پھر بہت چانسز ہیں مرتان چلیں آپ دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے چانسز پھر بھی بتا دوں وہ سکسٹی فورٹی ہیں اگر آپ ملتان کا کہیں تو فورٹی ہے ملتان سکسٹی ہے ظلمی لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے سیمی فائنل بہت اچھی طرح چیتی ہے بندہ تو فائنل میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کا جو ایک وہ ہوتا ہے نا جو دماغ پر سوار ہو جاتا ہے کہ میں نے بہت کونفیڈنس سے جیتا ہے تو وہ شاید دے بھی ڈو گئے کچھ پتا نہیں ہے یہ بھی ہو سکتا ہے چلیں پھر یہیں تک رکھتے ہیں ویڈیو کو اور اپنے ویورز کو بتائیں انشاءاللہ اب ہم دو ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اگلے تین چار دنوں میں ایک ویڈیو ہم پورے پی ایس ایل کو ریویو کریں گے اور ایک ویڈیو جو ہے وہ ہماری ہوگی جس پہ ہم پہلے کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ پی ایس ایل کا پاکستان کے نیو ٹیلنٹ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے تو یہ تو ہے ٹیم ٹیم میں فیصل بھائی کریں گے ٹیم ٹیم میں میں کروں گا بیٹنگ بولنگ پرفورمنسز کریں گے الگ الگ پلیٹس کو لوکل ٹیلنٹ کو کوکس کریں گے اور لوکل ٹیلنٹ سے پلیئر آف دو ٹورنمنٹ لیلڈر آف دو ٹورنمنٹ بیٹسمن آف دو ٹورنمنٹ اور وہ جو ہوتا نیا ایمپیکٹ پلیئر آف دو ٹورنمنٹ وہ چار چیزیں جو ہے چاہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم وہ ڈال لیں گے وہ کیا ہوتی ہے لوٹری ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو مجھے ٹھیک ہے وہ مہر لے لو گا اور جو ٹھیک ہے آپ کو ٹھیک ہے اس طرح اچھے ہو جائے گا چلی جی یہ ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ ملکم ہوگی فائنل کے بعد فائنل کے بعد فائنل کے پیاد گئیے فائنل کے بعد پیاسل کا کیاپ یا ٹی وی ٹی ٹی وی ٹی ایسه ٹی لی ٹی بی ٹی بائے بائے